موسیقی اسلام علیکم تو آج کا ولاق کرتے ہیں شروع ولاق شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا کانیلی وہ چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے جی کمپنیز کے پاس اگر ہوتلز مالز شاپنگ مالز جو ہیں اگر یہ کمپنی کے پاس ہوں تو وہ آپ لوگوں کو کیسے کام دیتے ہیں تو بہت سے بھائیوں کے ابھی نیچے میسج آئے ہوئے تھے کہ ان کا ہوتلز اور جو ہے نا وہ مالز کا ان کا کیا حساب ہوتا ہے تو ذرا کمینٹس میں ریپلائی کر کے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے میں تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے کہ بندہ ایک ایک سٹیپ آپ کو نہیں سمجھا سکتا تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے ڈیٹیل کے ساتھ بنا دیتا ہوں پہلے تو جو ہے نا کمپنی کا جو مین حساب ہوتا ہے نا وہ تو آپ لیموزین میں بیسک جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ تو ہوتا ہے اوبر اور کرین کے لیے آپ ڈیٹی سی کی بھی عب ہے وہ بھی آپ آج کل کام دے رہی ہے دن میں ایک دو ایک دو ایک دو میسج اس کا آ جاتا ہے لیکن مین جو ابھی بھی ادھر کام چال رہے ہیں ابھی فیلحال اوبر کا جو زیادہ کام ہے نا فیلحال اوبر کا زیادہ ہے اس کے بعد کرین کا کام ہے کرین کا کام ابھی آفیس میں اتنے لوگ کرین کا زیادہ کام ہوتا ہے آفیس کا آفیس میں موسلی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ کا جو آفیس والا جو کسٹمر ہے نا آفیس جانا آفیس سے آنا وہ مینلی جو ہے نا ستر سے ایسی پرسنٹ وہ کرین کا ہوتا ہے لیکن جو بائے سے ویسٹر آیا ہوتا ہے باقی آگے پیچھے جو زیادہ کام جو فیلحال ابھی چل رہے وہ اوبر کا ہی ہے کرین دن میں تین سے چار میسیج دے دیتی ہے اور اوبر دس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اکثر نہیں تو سات آٹھ سات آٹھ میسیج اوبر کے اور اگر آٹھ اوبر دے تو کرین مطلب سمجھ لیں کہ دو یا تین میسیج کرین کے ہوں گے تو اوبر کا جو کام ہے وہ ابھی زیادہ چل رہا ہے اوبر کے علاوہ کہیں آپ پھر کمپنیز کرتی کیا ہیں جو اچھے اچھے ہوتلز ہیں جو اچھی کمپنی ہیں جو بڑی کمپنی ہیں جن کی کپیسٹی زیادہ ہے جن کے پاس گاڑی ہیں زیادہ ہیں وہ جو بڑے بڑے ہوتل ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا کنٹریک کر لیتی ہیں ان کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کو پرمیشن اس کمپنی کو پرمیشن مل جاتی ہے وہ اوبر اور کرین کے علاوہ بھی اس ہوتل سے جا کے وہ آپ پک اپ کر سکتا ہے کسٹمر کو اپنی مرضی سے ان کو ریڈ لگا کے اپنی مرضی آپ دراف کر سکتے ہو تو اس کا بھائی نے پوچھا ہوگا ہے کہ اس میں وہ کیا پرسیجر کیا ہوتا ہے اوبر کرین میں تو آپ کو بکنگ آتی ہے آپ جا کے بکنگ پک کر کے ان کو دراف کر دیتے ہو ہوتلز اور مالز میں کیا ہوتا ہے ہوتل اور مالز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے سپیشل ہوتل اور مال والے سپیشل ایک ان کو لائن دے دیتے ہیں لابی میں جن ہوتل کے ساتھ آپ کی کمپنی کا کنٹریکٹس ہوتا ہے اس لابی میں ایک سے دو گاڑی کو پرمیشن مل جاتی ہے کہ اس کمپنی کی ایک یا دو گاڑی جو ہے نا وہ لابی میں آکے کھڑی ہو جائے اور باقی جتنی دس گاڑی ہیں بیس گاڑی ہیں تیس گاڑی ہیں وہ باہر کھڑی ہوتی ہیں اور ان کا جو سپروائزر ہے وہ بھی کمپنی کا ایک سپروائزر پھر ادھر کھڑا رہتا ہے کوئی بھی اندر سے کسٹمر نکلتا ہے اس نے اگر ٹیکسی پہ جانا ہو تو ایک لائن ٹیکسی کی ہوتی ہے ہوتل اور مالز کے باہر تو وہ ٹیکسی کو اشارہ کرتا ہے ٹیکسی مین گیٹ پہ آکے اس کو پک کر لیتا ہے اگر کسی نے لیموزین لیکزز یا جس پہ بھی جانا ہو لیموزین تو وہ جو سپروائزر اسے پوچھتا ہے کہ ہماری یہ والی سرور سے ہم پک اپ اور ٹراب آف کرتے ہیں اگر آپ نے جانا ہو تو ہماری یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے تو وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ریٹ جو ہے وہ تیہ ہو جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ کسٹمر کو شارہ آپ کو شارہ کرتا ہے جی آج ہاں مین گیٹ پہ سامنے آج ہیں اور اس کو پک کریں اور اس کو لے جائیں وہ کمپنی کا ایک سپروائزر موسلی جو اچھے ہوتل ہیں ان پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہی بٹھاتا ہے ابھی جیسے کہ جو ہے نا دبائی مالز کا پہلے جو کنٹریکٹ تھا وہ آر ایس ایل کے پاس تھا آج کل وہ ڈی ٹی سی کی گاڑییں کھڑی ہیں اور فیشن ایفنیو جو انٹرنس ہے اس پہ ڈی ٹی سی کا آدمی یونی فرم پہن کے کھڑا ہے اور ایک دو گاڑی بھی ڈی ٹی سی کی کھڑی ہوتی ہے باقی پیچھے ہوتی ہیں آگے آپ کو لابی میں ایک یا دو گاڑی کی پرمیشن ملتی ہے اس کے بعد باقی گاڑییں پیچھے وہ وارس اپ گروپ بنے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ آپ کو مطلع کرتے رہتے ہیں ایک گاڑی نکل گیا پیچھے جس گاڑی کا نمبر ہے وہ اندر لابی میں آجائے مطلب کہ آپ کو ایک لائن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے ایک گاڑی نکل جے پھر آپ کے اگلا نمبر اگلا نمبر اگلا نمبر اس میں کوئی اپلیکیشن والا حساب نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں ہوتا اور کمپنیز کہیں کمپنیز کا تو یہ حساب ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کو سو دیرم یا ایک سو بیس دیرم یا ون فیفٹی کا وہ اگر آپ کو ایک ٹریپ دیتی ہیں تو اس میں سے پر ٹریپ انہوں نے دس دیرم بیس دیرم اپنی فیس رکھی ہوتی ہے جو انہوں نے ہوتل کے ساتھ پنٹریک کیا ہوتا ہے جو ان کا سوپروائزر آ کے ادھر کھڑا ہوتا ہے اس کے لئے وہ دس سے پناہ پرسنٹ وہ آپ سے پر جو آپ کو رائیڈ دیتے ہیں پر ٹریپ جو آپ کو دیتے ہیں اس میں سے وہ آپ کو کاٹتے ہیں دس سے پناہ پرسنٹ آپ کو چارج کرتے ہیں کیونکہ جب وہ بندہ آپ کی گاڑی میں کسٹمر کو بٹھاتا ہے تو وہ آپ کی گاڑی کا نمبر اور لکھ لیتا ہے کہ اس کو ہم نے اتنے کا یہ کسٹمر دیا اور اس کے اتنے چارجز ہیں ٹو ہنڈر کا دیا ہے ٹری ہنڈر کا دیا ہے تو وہ اس حساب سے لکھ لیتا ہے ریکارڈ میں تو آپ کا جو ہے کئی ہوتل کئی کمپنیز کا حساب ہوتا ہے کہ وہ جو گاڑی کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے وہ ہی اتنی چارج کر لیتی ہیں کہ اس میں آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے وہ پھر آپ کو ادھر سے چارج نہیں کرتی وہ نمبر پلیٹ کے ایک دم سے اتنا پیسہ آپ سے لے لیتی ہیں یہ تو ہیں جو اچھی ٹاپ کی کمپنیز ہو گئی ہیں آج ٹاپ میں جو زیادہ جن کی تداد بہت زیادہ جیسے آر ایس ایل ہو گئی اسلام ہو گئی اس کے بعد پاک لیمازین ہو گئی ابھی تو یہ ہیں جو بڑی بڑی اس کے بعد پھر تو بے تاشا جو میڈل درمیانے کلاس کی ہیں میڈل کلاس جن کے پاس نارمیل کپیسٹی ہے دو سو سے تین سو گاڑی ہیں یہاں سو گاڑی ہیں یہاں ستر سو سے نیچے یہ تو پھر بے شمار ہے ان کمپنیز کا ملتا ہی نہیں پھر کمپنیز کے جو ہوتل بھی زیادہ نارمیل کلاس ہیں جو میڈل کلاس ہیں ان کمپنیز کے ساتھ ادھر کنٹریکٹ ہیں ان کی نمبر پلیٹ بھی زیادہ نہیں ہوتی نارمیل ہی ان کی لیکن جو یہ آر ایس ایل ہے ان کی ان کے پاس ہوتل بھی اگر بڑے ہیں تو ان کے پاس پھر ان کی نمبر پلیٹ کے چارجز بھی بہت زیادہ ہیں تو وہ آپ نے اگر جاتے ہیں تو آپ ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ ہوتل پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ حساب کئی کمپنیز کہتی ہیں اگر آپ نے ہوتل پہ کام کرنا ہے تو آپ ہمیں اتنے چارجز دیں گے نمبر پلیٹ کے اگر آپ ہوتل پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو چلیں آپ ہمیں اتنے دے دیں ایسا بھی ہو جاتا ہے جب بھی آپ کسی کمپنی میں جائیں تو ان سے اچھی طرح بیٹھ کے آپ اپنی پوری بات کر لیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو جو بھی آپ سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو پھر سٹیپ لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو انفرمیشن پوری سمجھ آگی ہوگی اگر ابھی بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس کر کے میں سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا اگر کمنٹس میں آپ کا جواب دے سکتا ہوا تو کمنٹس میں ہی آپ کو بتا دوں گا اگر نہ جواب دے سکتا ہوا اگر تھوڑی سی جیسے ابھی یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی بھی انفرمیشن دیتا ہوئے کتنی جو اینا ویڈیو لینٹھی ہو گئی ہے تو اگر اس طرح کا کوئی ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو بھی میں جو بھی آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا اوبر اور کریم کے بارے میں کیونکہ یہ والا کام ہے میں ہوتھ کر رہا ہوں میں اپنے ایکسپینئنس کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا اگر اس کے ہٹ کے اگر میں کوئی سی بھی چیز کی بتاؤں گا تو وہ میں کسی سے انفرمیشن لوں گا وہ انفرمیشن مجھے صحیح دیتا ہے گلد دیتا ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتی ہے لیکن اس پر اوبر اور کریم کا میں ہوتھ کر رہا ہوں کام لیموزنگ کا میں ہوتھ کام کر رہا ہوں اس پر میں جو بھی دوں گا میں اپنے تجربے کی بیس پر آپ کو دوں گا کوئی بھی انفرمیشن تو آج کا ولاگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور ولاگ ختم کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا قرآن لی وہ چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی